جانا جائز نہیں ہے دو تین منٹ ایک پیاد کی ہے جی چند دن پہلے میں نے ایک بیان کیا تھا بیان تو کوئی اور کوئی سوپڑ تھا اس کے درمیان میں ایک بات آئی تھی کہ ازام کے وقت افتاری نہ کریں بلکہ دو تین منٹ پھیر کے کریں ازام کے وقت تو پوری بات آئی نہیں ہے لوگ غلط مطلب سمجھ رہے ہیں اس کا اسی وجہ سے میں نے اپنے ایڈمن کو کہا کہ یہ شورٹ کلپ ہٹا دو اور بھی ایک دو جاننے والوں کو کہا کہ یہ ہٹا دو اس سے غلط فہمی پھیل رہی ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ازام کے وقت افتاری جائز نہیں ہے اصل میں میں بات کر رہا تھا کہ ہماری مسجد کی قریب جو بعض مسجدوں میں ازامیں ہوتی ہیں وہ وقت سے پہلے ہوتی ہیں ان ازاموں پہ افتار درست نہیں ہے تو وہ بیان ایسے گیا ہے کہ گویا مغرب کی ازام کے وقت افتار درست ہے ہی نہیں لوگ پھر کمنٹس کر رہے ہیں یار یہ کوئی نیا فتنہ آیا ہے نیا فرقہ آیا ہے سمجھ رہے ہو تو میں نے پھر وہ دلیل دی تھی کہ سورج بساوقات غروب نہیں ہوتا اور مسجد میں ازام دے دی جاتی ہے تو سب مسجدوں میں ایسا نہیں ہے بعض مسجدوں میں ایسا ہے ان کا مسئلہ کہہ کہ بھئی بس جیسے ہی وہ ہوگا نا ٹائم تو فوراں ازام کہہ دیں گے وہ حالانکہ ابھی یقین نہیں ہوتا تو اس لیے آپ بجائے ازاموں کو فالو کرنے کے جو سہر اور افتار کا ٹائم ہے اس ٹائم کو فالو کیا کرو کیونکہ بعض معزنین بہت جلدی کرتے ہیں سب نہیں بعض معزنین ازام کہنے میں بہت جلدی کرتے ہیں نماز لوگوں کے روزے خراب کر دیتے ہیں تو افتار کا جو ٹائم نقشوں میں لکھا ہوا ہے اس سے احتیاطاً دو منٹ اوپر ٹھیک ہے؟ ہاں اس پر ایک اشکال ہوگا کہ حدیث میں تو جلدی افتار کا حکم ہے آپ دو منٹ اوپر کیوں کروا رہے ہیں؟ جلدی افتار کا حکم ہے بشرتے کے سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو یہ جو ٹائم لکھے ہوتے ہیں نا غروب آفتاب کے یہ یقینی نہیں ہوتے تخمینی ہوتے ہیں تقریبی ہوتے ہیں اندازے ہوتے ہیں سو فیصد یقین نہیں ہوتا اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ میں نے اس کلپ میں دی تھی اس دلیل کو میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا لہذا کوئی میرے خلاف کمنٹس کرنے سے پہلے وہ کلپ سن لے اس میں پوری دلیل آ گئی ہے تو یہ اس کلپ کے ساتھ لگا دیں سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کوئی نیا مسئلہ سامنے آئے ہیں لوگ پہلے ہی بچارے اتنے تھکے ہوئے ہیں کمزور ہیں فتنوں سے فرقوں سے نئی نئی ریپورٹوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی ریپورٹ آئی ہے مارکیٹ میں کے ازان کے وقت تو شورٹ کلپ میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بات پوری نہیں آتی ادھوری ہوتی ہے بیان کرنے والا کچھ اور سمجھا رہا ہوتا ہے اور سننے والا کسی اور راستے پر نکل پڑتا ہے اب چینلز اتنے زیادہ ہیں جو میرے بیانات کے ایک شورٹ کلپ بناتے ہیں کہ کس کس کو آدمی روکے اور یہ جو میرے گھوڑوں پر تصویریں آ رہی ہیں یہ میں نے منع کیا ہوا ہے سختی سے میں کسی فلم کا ہیرو نہیں ہوں ایک یوں آ رہی ہے سٹائل میں لال گھوڑے پر کھڑے ہوئے ہیں وہ چھچورپنا ہے بہت بری حرکت ہے میں منع کر کر کے تھک گیا ہوں اور گھوڑے پر بیٹھو تو وہ فوراں ایک اپنے ساتھ کھچوا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھچوا رہے ہیں تو یہ چھچورپنا ہے یہ علماء پر یہ چیزیں ایک جو گھڑ سواری والی ویڈیو تھی وہ تو چلو ایک دفعہ میں نے وہ بھی میں نے منع کر دی تھی لیکن چلو ایک اپلوڈ ہو گئی تو چلو تھوڑا سا ایک لوگوں میں حوصلہ گھوڑا بھی باقی یہ کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں پر یوں کر کے گھوم رہے ہیں پر یہ کر رہے ہیں چھچورپنا بے وکوفی والی حرکتیں تو لوگ علماء سے بھی بدگمان ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں تو وہ میری پرمیشن کے بغیر ہو رہی ہیں ابھی میرے پاس گھوڑوں کی گھوڑ سواری کی ویڈیوز بہت ہیں اپنی ذاتی جو میں نے اپلوڈ ہونے سے منع کی بھی ہیں ابھی میں جھنگ یاد ہے نا بہت تکڑ تکڑ بھاگا ہوں میں دو گھنٹے گھوڑ سواری کی ہے اس کی لڑکوں نے ویڈیو بھی منائی مگر میں نے اپلوڈ ہونے سے سختی سے منع کر دیا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے تو یہ شو بازیاں جو ہیں یوں آ رہے ہیں یوں آ رہے ہیں یہ لوگ اپنے طور پر کرتے ہیں بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن منع کس کس کو کرے انسان کہاں کہاں منع کرے ایک نے تو عجیب بنا لی سوراب گھوڑ پہ ہم کئی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں میں پتھانوں والی اتنی بڑی روٹی اب وہ کسی کے سامنے روٹی نہیں ہے میرے سامنے اتنی بڑی روٹی رکھی بھی ہے اور میں ایسے بیٹھا ہوں اور وہ تصویر اپلوڈ کر دی میں نے فون کر کے کہاں اللہ کا واسطہ لوگ بولیں گے یہ پتہ نہیں کیا کھاؤں ہیں کوئی اتنی بڑی نہیں کھا رہا اور یہ مفتی صاحب کے سامنے یہ پورا وہ دیکھا ہے نا اتنا بڑا سائس تو ہوتا ہے اس کا عجیب سا منظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کھاؤں ہیں ان کے یہ کھاتے ہیں یہ بیٹھ کے تو اس لیے اس کو روکنا بڑا مشکل کام ہے لیکن اس میں حتیات کیا کریں خیر آج ہم نے جو پارہ پڑا ہے وہ ہے انیسمہ پارہ بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں جو میں انشاءاللہ آخری عشرے میں بیان کروں گا کیونکہ آخری عشرے میں رش بھی زیادہ ہے اتقاف والے بھی بہت آ گئے ہیں اب تو ہم روکنے کی کوشش میں کیونکہ اتنی اتنی لوگوں کو کہاں بٹھائیں گے تو اتقاف میں کافی لوگ ماشاءاللہ نام لکھوا چکے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ رکھا ہوا ہے کہ کچھ قرآن کے اہم مزامین اس موقع پر بیان کیے جائیں گے آج جو ہم نے سورت پڑی ہے وہ سورہ شعرہ ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس تانے کو دور کیا کہ لوگ کہتے تھے آپ شاعر ہیں قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں خاص تناسب ہے وہ اس کی نظم میں ایک لذت ہے ایک عام نثر کی طرح نہیں ہے عام تحریر کی طرح نہیں ہے بلکہ جو آیت کا اختتام ہے اس میں اکثر وہ ہم بزن ہوتی ہیں جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس سے کلام میں ایک چاشنی پیدا ہوتی ہے نہیں آرے یار ایک لطف پیدا ہوتا ہے کلام میں مزہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی فصیح اور بلیخ کلام کی ایک خاصیت ہے کہ وہ سننے میں کانوں کو بھلا محسوس ہو سمجھ لیں تو قرآن ایسا کلام ہے کہ جب وہ پڑھا جاتا ہے تو کانوں کو سننے میں بھلا آپ عربی خبریں سننا شروع کرتے ہیں آپ کو مزہ نہیں آئے گا حالانکہ وہ بھی عربی ہے بھائی عربی کوئی بھی کلام آپ سنو آپ کو سننے میں مزہ نہیں آئے گا لیکن قرآن سنوگے نا سمجھ میں نہیں بھی آئے گا پھر بھی ایک لذت ہے اس میں کسی اچھے بشرتے کے کوئی قاری ہو صحیح پڑھنے والا تو مشرقین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں شاعر انہوں نے خود سے عدب میں بڑی مہارت ہے تو شاعری والا ایک کلام انہوں نے گڑھ لیا ہے شاعر ہیں یہ اس لئے ان کے کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ سننے میں مزہ آتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تو ایک بیس ہی مزہدار کلام ہے تو قرآن نے اس کا جواب دیا وَشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُون فرمایا اس سے پہلے جتنے بھی دنیا میں شاعر گزرے ہیں ان کی محفلوں میں بیٹھنے والے اکثر سو فیصد نہیں اکثر کیا ہوتے ہیں گمراہ لوگ ہوتے ہیں ابو بکر عمر علی عثمان جیسے نیک لوگ شاعروں کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے کیوں بہت ہی فالتو قسم کے لوگ کیوں ہوتے ہیں شاعروں کے ارد گرد اکثر سو فیصد نہیں یاد رکھو نہ میں کسی شاعر کی توہین کر رہا ہوں خود قرآن نے بھی استثنہ کیا ہے لیکن عموماً ایسے ہوتا ہے فرمائیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ہر بادی میں حیران سرگردان گھومتے ہیں شاعروں کی اپنی حالت دیکھی خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا ایسے ایسی باتیں پھیک رہے ہوتے ہیں بس اسٹاپ پہ بھران کھڑاوائے میں نے کہا کیا ہوا یار ایک شیر پڑھا اس نے تو میں نے کہا خیریت کہہ رہے مجھے کسی سے عشق ہو گیا شاعر تھا نا تو میں نے کہا پھر وہ کہاں ہے پتہ نہیں کہاں ہے نہ مجھے یہ پتہ کہ وہ ہے کہاں نہ اس کے باپ کا نام پتہ نہ اس کی ماں کا نام پتہ میں نے کہا ایسے پچیس تیس عشق اگر کسی کو ہو جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے جس کا پتہ ہی کچھ نہیں تو یہ جتنی اوٹ پٹانگ بات کریں گے مارکیٹ میں ان کی ویلیو اتنی زیادہ بڑھے گی دیکھتے نہیں کہ یہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ان کی شکلوں سے لگتا ہے کہ بال اڑ گئے ہونک راتوں کو جاگ رہے ہیں اکثر شرابی پینے پلانے کا شغف رکھتے ہیں کیونکہ ٹینشن ہوتی ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور ایسے دعوے کرتے ہیں جس پر عمل نہیں کرتے شاعری میں مبالغہ نہ ہو تو شاعری شاعری بنتی نہیں ہے ستارے توڑ کے لے آؤں گا محبوبہ کے لئے آسمان توڑ کے لے آؤں گا وہ اپنے گھر کے دریچوں سے بڑا اچھے شاعر ہیں وہ ایسے نہیں ہیں لیکن شیر دیکھو وہ شاعر جی انہوں نے یہ کہا ہے وہ بڑے اچھے آدمی ہیں میں جانتا ہوں ان کو لیکن ان کا شیر وہ تو شیر تو سب ہی ایک جیسے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے محبوبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھئی تعلق تو دل کے تعلق کا نام ہے نا لیکن جو کھڑکی سے جھانکنے کی وجہ سے جو رابطہ تھا کنیکشن تھا وہ آج کل کیا ہوا ہوئے ڈسکنیکٹ ہوا ہوئے یہ ہوتا ہے شاعروں کے کلام میں اور پھر ایسے بڑے بڑے دعوے ایسے بڑے بڑے بہادری کی باتیں کریں گے تو ایسے ایک ایک شاعر تھا عرب وہ اپنی بہادری کے قصے سنا رہا تھا شاعری میں تو اس شیر میں اس نے ایک بات کہی اس نے کہا میں دشمن پہ اتنا بھاری ہوں کہ دشمن کے بچے خوف سے تو مجھے دیکھ کے مرتے ہی ہیں بہت سے بچے جنہوں نے پیدا ہونا تھا وہ پیدا ہی نہیں ہوتے ہیں اب دیکھو یہ کوئی بات بہت سے بچے ان کے پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ چھوڑو ہوتے ہیں شاعر کیا ہوتے ہیں چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے غاوون نہیں ہیں گمراہ لوگ نہیں ہیں قوم کے مچھور لوگ سمجھدار قربانی دینے والے حضرت بلال جیسی قربانیاں خباب ابن عرط جیسی قربانیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جیسے قوم کے عزتدار لوگ ایسے شریف عزتدار غیرت من حیاء والے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں یہ شاعری نہیں ہے کیونکہ شاعری میں تو ایک محفل کرمائی جاتی ہے بس اس کے بعد آپ بھی اپنے گھر جاؤ اور ہم بھی اپنے گھر جائیں گے اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نب وہ لوگ اس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لینا شروع کر دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوے کیے ان میں خود زیادہ عمل کر کے دکھایا جبکہ شاعر ان دعووں پر پورے نہیں اترتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز پڑھو تو خود سب سے زیادہ پڑھ کے بتائیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکتیں رمضان اور غیر رمضان میں پڑھا کرتے تھے اس سے ترابی مراد نہیں ہے کیونکہ اسی حدیث میں اس کی دلیل ہے فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَلَا تُولِهِنَّ فرمایا اتنی حسین اور اتنی لمبی نماز ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ جتنی زیادہ عبادت رات میں کرتے تھے وہ غیر رمضان میں نہیں کرتے تھے تو پتہ چلا کہ رمضان میں آٹھ رکتوں سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہی آٹھ ہوں لیکن لمبی ہوتی ہوں تو لمبی تو غیر رمضان میں بھی ہوتی تھی حضرت عائشہ بخاری کی حدیث میں فرما رہی ہیں کہ اتنی لمبی ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں سوال مت کرو پتہ چلا یہاں رکتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا خیر یہ ٹیکنیکل پوائنٹ تھا ایک درمیان میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز بھی زیادہ پڑھ کے دکھائی ہمیں حکم دیا روزہ رکھو رمضان کا روزہ فرض کیا خود رمضان کا بھی رکھا اور سال میں جب روزے رکھنے پر آتے تھے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رکھتے ہی چلے جاتے تھے نون اسٹوپ روزے پر روزہ اور سو میں وسال رکھا کرتے تھے ہمیں حکم دیا افطاری میں جلدی کرو خود معمول بسا وقات افطار نہیں کرتے تھے سہری میں جا کے افطار بھی ہوتا اور سہری بھی ہوتی اس کو سو میں وسال کہا جاتا ہے جڑا ہوا روزہ رات اور دن کو ملا کے ایک روزہ رکھا جائے گا چوبیس گھنٹے کا روزہ نہیں آری بات سمجھ میں صحابہ اکرام نے بھی رکھنا شروع کر دیا چوبیس چوبیس گھنٹوں کے ان کو منع کیا صحابہ نے عرص کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں فرمایا ایوکم مسلی تم میں سے کون میرے جیسا ہے آگے فرمایا میرے رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور میرے رب مجھے پلاتا بھی ہے کیا مطلب رب نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ مجھے روحانی غزہ دے دیتا ہے اور میرے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے تم اس معاملے میں میری نقل کی کوشش بولو بھائی مت کرو خود روزہ بھی لنپ کوئی شاعر ہے جو باتیں کرے شاعر لوگ فوجیوں کو جنگوں میں شاعری کر کے اُبھارتے تو بہت ہیں ترانے پڑ کے ملی نغمے پڑ کے مگر خود میدانے جنگ میں لے جا کے کھڑا کر تو کسی شاعر کو فوراں کسی ٹینک کے نیچے جا کے چھپ جائے گا وہیں سے شیر پھیکے گا فوجیوں کو حوصلہ دلائے گا چلو یہ بھی اچھی بات ہے اچھے شیر کہنا سواب ہے بزاتے خود شاعری کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن عموماً شاعروں کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے حوصلہ دلا تو دیتے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے اچھی چیز کا حوصلہ دلا رہے ہیں لیکن اللہ یہ بتا رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اس سے زیادہ اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں آپ نے حکم دیا یتیموں کی کفالت کرو حکم دیا نا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے ہوگا میرے ساتھ اور خود بھی آپ نے یتیم کی کفالت کی ہے عبد الرحمن ابن عبی سلمہ رضی اللہ عنہ یتیم بچے تھے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا اور ان کے یتیم بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لے کے رکھا ہے اور ایسی حالت میں جب خود کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے یا تو ہونا کوئی بہت کروڑ پتی ہوتا ہے چلو جی ایک گھر لے کے ان کو بچوں کو ایسے بھی لوگ ہیں خرچہ دے دوں گا اپنی کسٹڈی میں لے کے ان کو پالا ہے خود کھانے کو روٹی نہیں ہے کہ چلو بھئی جو جتنا ہے اس میں ان بچوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لوں گا نہیں آری بات صرف وہ نہیں تھے ان کے علاوہ بھی بچے تھے حضرت ام سلمہ کے سب کو پالا ہے اور پھر ان کو آداب سکھائے ہیں عبد الرحمن ابن عبی سلمہ فرماتے ہیں جب بڑے ہو گئے تھے نا جوان ایک حدیث سنا رہے تھے کنتو فی حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی کی کسٹڈی میں تھا نبی کی گود میں گود کا مطلب ان کے ان کے پرورش میں تھا کہ آپ مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے کل ممہ یلیک فرما رہے تھے کہ اپنے سامنے سے کھایا کرو اور کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو تو یہ بڑے ہو کر صحابہ کو تابین کو آداب سکھا رہے ہیں کہ میں نے کہاں سے سیکھیں یہ کھانے کے آداب نبی سے سیکھیں پہلے زمانے میں تمیز پر زیادہ فوکس کیا جاتا تھا اب تمیز پر فوکس کم کیا جاتا ہے تعلیم پر زیادہ بچے کو انگلش بھی آئے میت بھی آئے یہ بھی آئے کماؤ پوت بنے مگر تمیز نام کی چیز اس میں کھاتے کیسے ہیں گھر میں بچے ادھر ادھر سے کھا رہے ہیں پھر پلیٹیں آدھا آدھا بچا کے جا رہے ہیں برتن دسترخوان اٹھائے نہیں جا رہا وہ ایسے ادھر ادھر پلیٹیں پھر رہی ہیں بوٹیوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں ہے بھئی ایک دن بچے کو اس کی مرضی کا کھانا نہیں ملا تو پورا گھر اس نے اُلڑ دیا مرضی کا کھانا نہیں ملا ایک دن خدا نہ خواستہ ناغہ یا فاقہ ہو جاتا پھر پتہ نہیں کیا کر لیتا یہ سبر سکھایا ہی نہیں جا رہا ہے کہ بھئی سبر شکر کر کے جتنا ملا کرے بیٹا کھا لیا کرو اللہ کا شکر ادا کر کے سو جائے کرو مرو گے نہیں بوک سے ہر خواہش پوری کی جا رہی ہے اور تربیت کی طرف توجہ بلکل بھی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس پر خود پہلے عمل کر کے دکھایا آپ نے فرمایا کہ مسجد کی تعمیر عبادت ہے جو جنت میں گھر بنانا چاہتا ہے نا وہ کیا کرے مسجد تعمیر کرے جب مسجد نبی کی تعمیر کا وقت آیا تو آپ بھی ایٹیں اٹھا اٹھا کے لاکے لگاتے تھے صحابہ نے آپ کو منع کیا تو آپ نے فرمایا جتنے تم ثواب کے محتاج ہو اتنا ہی محتاج میں بھی ہوں مجھے بھی ضرورت ہے ثواب کمانے کی مجھے کیوں روک رہے ہو تمہیں نہیں آ رہی جیپ سے مسئلہ ہو گیا ہے بھئی اچھا جنگ کی آپ نے ترغیب دی جہاد کی آج بہت سے لوگ جہاد پہ دو دو گھنٹے آج زبردست تقریریں خود کبھی آپ کو میدان جنگ میں جاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کارکنوں کو بھیج بھیج کے کارکن جا رہے ہیں خود اگر جائیں گے بھی تو ایک محاذ ایک تصویر بنوانے کے لیے ٹینک کے ساتھ ٹینک کے ساتھ تصویر بنائی اور پھر واپس آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں آگے کھڑے ہوتے تھے غزبہ اہد میں جب شکست ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ جن میں حضرت ابو تلہ بھی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم بساوقات گھمسان کی جنگ میں آپ کے پیچھے سہارا لیا کرتے تھے ایسے بہادر ایک دفعہ مدینہ میں اطلاع ملی کوئی حملہ کرنے والا ہے تو رات کو گھوڑے کی ننگی پشت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے گئے ہیں اور تیز رفتار گھوڑے سے سروے کر کے آئے ہیں کہ کوئی حملہ تو نہیں ہورا مدینہ میں یہ بڑی بہادری کی بات ہوتی ہے ہماری حالت کیا ہے ہمیں اگر پتا چلے کوئی حملہ کر رہا ہے بیٹھ کے نیچے گھس جائیں گے یار وہ مریں جا کے ایک بات میں آپ کو یہاں تھوڑی سی بتا دوں یہ جب جہاد کی بات آئی ہے نا جہاد کی بات یاد رکھو لوگ جہادی تنظیموں کے جہاد کو تو جہاد کہتے ہیں پاکستان آرمی کے جہاد کو جہاد ماننے کے لئے تیار نہیں ہے جبکہ میں ہم خود اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں علماء بھی کہتے ہیں خود مشاہدہ پر مبنی ایک حقیقت ہے جس طرح پاکستان آرمی ملک کے لئے جہاد کر رہی ہے کوئی اور جہاد ملک کے لئے پاکستان کے لئے خاص طور پر کوئی بھی جہاد کا تصور کر نہیں سکتا یہ عجیب بات ہے کہ کلاشن کوف سے کوئی ایک دستہ جائے اور کہیں کاروائی کر کے آئے اس کو جو جہاد کہتے ہیں جس فوج نے پورا ہزار کلومیٹر کا بوڈل زمالہ ہوئے اس کو لوگ مجاہد ماننے کے لئے تیار ہے ہی نہیں اور یہ بھی آپ کو ایک بات بتا دوں بات چل پڑی ہے مجھے لوگ پتہ نہیں کیا کیا تانے دیتے ہیں کہ فوج سے پیسے لیتا ہے مجھے ایک دھیلہ بھی کہیں سے اپنے بیان کا نہیں ملتا اور نہ اس قسم کی بیانات داغنے کا کوئی ایک روپیہ بھی ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا ہے نہ میرے فوجیوں سے کوئی تعلقات ہیں ابھی ڈی ایچ اے میں کہیں بیان میرا رکھوایا تھا وہ فوج نہیں پابندی لگا دی کہ مولویوں کو یہاں میں گھسنے نہیں دینا سمجھا رہی وہ پتہ نہیں کس نے لگا دی واللہ اسلامباد میں بیان تھا تو کوئی تعلق نہیں ہے میرا یہ حلفیہ مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں لیکن میں آپ کو ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے دیکھو اللہ میں نے تیمیہ نے بھی ایک بات لکھی ہے کہ اگر تمہیں دشمن کا پتہ نہیں چل رہا نا کہ دشمن کون ہے تو دشمن کے تیروں کا رخ دیکھ لو کس کی طرف ہے دوست اور دشمن کا اگر پتہ نہیں چل رہا تو دشمن کے تیروں کا رخ جس کی طرف ہے وہ تمہارا دوست ہے تمہارے دشمن کے تیر جس طرف زیادہ جا رہے ہے نا یہ اس کی علامت ہے کہ یہ تمہارا کیا ہے دوست ہے جس کی طرف تیروں کا رخ ہے کیونکہ تمہارا دشمن کبھی تمہارے دشمن کو نہیں مارے گا وہ تمہارے دوست ہی پر حملہ کرے گا چند چینل وں کو آرمی کے خلاف نظر آئے گا وہی پاکستان کے خلاف بھی وہی آئی اس آئی کے خلاف بھی اور وہی مولویوں کے خلاف بھی اور وہی اسلام کے خلاف بھی سب سے زیادہ پروگرام اور سب سے زیادہ بحث کرے گا اور سب سے زیادہ ڈیبیٹس اس میں اسی قسم کی ہوں گی اور اسی میں سب سے زیادہ لبرل طبقہ آکے بیٹھے گا نہیں ہری بات جو صحافی آپ کو فوج کے خلاف بولتے وے نظر آئیں گے آپ ان کی تحرینوں میں یہ بات نوٹ کروگے کہ مولویوں کے خلاف بھی سب سے زیادہ بولو بھائی وہی بولیں گے مولویوں کے خلاف بھی سب سے زیادہ وہی لبرل بھی سب سے زیادہ وہی بڑے کھلے تفسر یہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کی آنکھیں کیوں نابی نہ ہو جاتی ہیں ہر آدمی نے فوج کے خلاف بولنے کو عبادت سمجھا ہوا ہے اور فوج کے خلاف بولنے کو ایک بہادری سمجھا جاتا ہے کہ ایسا نڈر مخالفت میں بات کرے اس کو کہتے یہ ہے نڈر آدمی حالان کہ اکثر آئی ایس آئی کے خلاف بولنے سو فیصد نہیں اکثر ایجنسیوں کے خلاف بولنے والے ایجنسی کے ہوتے ہیں عوام میں اعتماد بحال کرنے کے لیے اس وقت یاد رکھو اگر آپ کا ملک بچا ہوا ہے تو پاکستان آرمی کی درجن و خامیوں کے باوجود میں نہیں کہتا کہ وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا وہ زمزم سے نہائے ہوئے ہیں انہوں کبھی ظلم نہیں کیا انہوں کرپشن نہیں یہ نہیں کہہ رہا لیکن اگر آپ کا ملک اس وقت بچا ہوا ہے تو صرف اور صرف پاکستانی فوج کی ملک کو بچنے سے لبرل طبقے کو کوئی فائدہ نہیں ملک کو بچنے سے سب سے بڑا فائدہ اسلام کو اور علماء کو اور دینی مدارس کو ہے اگر یہ ملک گیا تو یاد رکھو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا مذہب کا ستیہ نہ سو جائے گا آپ کے ٹکڑے ہو جائے گا یہ مختلف بڑی بڑی طاقتیں اس کو گود لے لیں گی اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی درخ پہ پھل لگا ہو آپ کہو کہ اس پھل میں کوئی کیڑے آیا وائے تو میں اس کو کٹ دوں اور نیچے ٹوکرہ کون رکھ کے بیٹھا وائے آپ کا دشمن تو آپ نے وہ جیسے ہی کٹا وہ پھل کہاں جا کے گرا دشمن کی جھولی میں آپ نے اس سے موجود اس وقت پاکستانی آرمی یا ہماری جو فورسز ہیں واحد ایک وہ ادارے ہیں جو بہت حد تک اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں باقی کسی بھی شعبے میں جا کے دیکھو تمہیں اتنا ڈسیپلن اور اتنی ذمہ داریاں پوری کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے جتنا ملٹری میں ہو رہا ہے گورنمنٹ کے کسی ادارے کو جا دیکھو تو صحیح اس کا حال کیا ہے ریلوے کا حال دیکھا آپ لوگ نے کما کے دے رہا ہے کوئی ریلوے ریلوے کا حال دیکھو ہسپتالوں کا حال دیکھو لیکن آرمی کی جو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ دودھ کے دھولے ہیں لوگ پھر کمیٹس کرتے ہیں عالمی نے یہ کیا میں کب کہہ رہا ہوں کہ دودھ کے خامیہ سب میں ہیں لیکن اگر آپ دوسرے شوموں سے فوج کا کمپیر کر دیکھو گے تو آپ کو اس میں خوبیاں خامیوں کی نسبت زیادہ نظر آئیں گی اور اللہ کے بندوں ملٹری کو تمہاری فورس کو اللہ نے دنیا میں عزت دی ہے کمال کی بات اپنے گھر میں اس کی عزت کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں وہ ہی ہے نا مفتی صاحب گھر کے باہر بڑے فنٹر بنے پھر رہے ہو گھر میں بھی عزت نہ کر رہی ہو لوگ تانے دیں نا لوگ گھر میں بھی اللہ گھر والے سن رہے ہوں تو گھر والوں کو لوگ بتانے دیں گے نا بھائی بھائر دیکھو اپنے میعہ کی یا اپنے کوئی ڈاکٹر ہو کوئی انجینئر ہو بھائر دیکھو کتنی عزت تو گھر میں بھی کرو تو عجیب بات ہے اس وقت ترکی کا سفیر اس کا یہ بیان ہے میں بھی حوالے پیش نہیں کروں گا آپ کے سامنے حوالے پیش نہیں کروں گا آپ مجھ پر اعتماد کر لیں سمجھ رہے ہیں ہر چیز کے لیے حوالہ پیش کرنا مناسب نہیں ہوتا اس میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں ترکی کا سفیر بھی یہ کہتا ہے ملکوں کی فوج پاکستان آرمی سے ٹریننگ لے رہی ہے کچھ تو دم ہوگا کچھ فوج نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوگا اس لائق بنایا ہے کہ دنیا آپ سے آکے تو یہ بہت پوزیٹیف پہلو ہے تمام چینلز کو اس خبر کو بہت زیادہ چلانا چاہیے جب دنڈا ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا چلا دیتے ہیں پھر وہی فوج نے یہ کر لیا فوج نے اب یہ ایک ریٹائر کوئی ہوا ہے اس کا بیان آیا کہ جامعہ حفظہ پہ جو حملہ ہوا تھا وہ امریکہ کے کہنے پر ہوا تھا یہ شوشہ چھوڑنے کو اس کو ضرورت کیا تھی بیٹھ گئے جامعہ حفظہ کا کیس تھے کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے ایک بچی بھی اغوا نہیں ہوئی یہ مولانا عبدالعزیز صاحب بتائیں گے آپ کو پروپیگنڈے پر مت جاؤ جو حقائق ہیں اس وقت مولانا عبدالعزیز کے خلاف تمام علماء تھے کیونکہ ہم جانتے تھے جامعہ حفظہ میں جو کچھ ہو رہا تھا ہمیں پتا تھا ہم مولانا عبدالعزیز صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ غلط کر رہے ہیں پھر بھی میں کہتا ہوں مشرف نے جو کچھ کیا وہ غلط کیا نہیں کرنا چاہیے تھا آپریشن لیکن یہ آپ کی آرمی تھی جس نے پھر بھی آپ کو عزت کے ساتھ چھوڑ دیا کوئی اور ملک ہوتا تو قتلے بنائے بغیر وہ آپ کو معاف نہیں کرتا یہ سعودی عرب میں ہوتا ہے ایسا کوئی مدرسہ چھوڑ دیتے پاکستان آرمی کا ظرف ہے کہ آپ مدرسے میں مسلح گرفتار ہوئے اور کیس کر کے آپ کو باعزت رہا کر دیا گیا کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا بھائی تو اب کوئی وہ ریٹائر ہوئے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایک چوشہ چھوڑ دیا خامخہ میں لوگوں کے دل میں فوج جو ایک معاملہ ختم ہو چکا دب چکا اتنا اختلاف اندشار کتنے ملک میں دھماکے ہو رہے تھے لوگ تنگ آگئے تھے اب جا کے کچھ سکون ملائے علمہ میں اور فورسز میں کچھ تعلقات بڑے ہیں مذہبی لوگ آتا ہی ایک شوشہ چھوڑ دیا ایک ریٹائر ہونے والے کوئی فوجی ہے میں ووٹس اپ میں دیکھ رہے تھا ان کے بیانات کافی آرہے ہیں آج کل کہ جی وہ ہوا یہ تھا امریکہ کے کہنے پر کی آئے ایسا لگتا ہے کہ آپ امریکہ کے کہنے پر اب اس قسم کی باتیں چھیڑ رہے ہیں تاکہ ملک میں مزید انتشار ہو تو یاد رکھو ملک میں اتفاق اور اتحاد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرو اپنے تمام مفا سے دسبردار ہو جاؤ لیکن ملک کے اتفاق اور اتحاد کو اور ملک کے امن کو اس کو بیچنے نہ دو اور اس پہ کوئی سعودے بازی مت کرو کیونکہ ہمارا ملک ابھی مزید اختلاف اور انتشار کا تحمل نہیں رکھتا ریاستوں میں برائیاں ہوتی ہیں انہی برائیوں کے ساتھ ان ریاستوں کو باقی رکھا جاتا ہے خلفہ راشدین کے بعد آج تک کوئی نیٹ گلین اسلامی حکومت کبھی بھی قائم نہیں ہوئی ہے اگر آپ چاہتے خلفہ راشدین جیسی قائم ہو جائے نہیں ہوگی جو ہے اس پہ گزارہ کرو اور اسی کو آئین کے اندر رہتے ہوئے قانون کے اندر رہتے ہوئے ٹھیک کرنے کی کوشش کرو نہیں آری بات ورنہ بغداد کی حکومت کا جیسے خلافت کا خاتمہ ہوا ہمارے ایک عالم ہے بہت بڑے عالم ہے کل وہ ایک بڑا عجیب واقعہ بتا رہے تھے کہ بغداد میں شیعہ سنی کی پہلے لڑائی ہوئی تھی شیعہ سنی کی کیا ہوئی تھی لڑائی شیعوں کو سکست ہوئی پہلے مناظرے ہوئے پہلے ایک دوسرے کے خلاف کیا ہوئے دھڑا دھڑا مناظرے وہ باب فدق کا مسئلہ وہ امام حسین کا مسئلہ مناظروں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بیٹھیں مناظر کو دوسرے کو ضلیل کرنا جب آپ کا یہ مقصد ہوگا تو سامنے والا کبھی بھی نہیں مانے گا اگر اس کو شکست بھی ہوگی تو وہ شکست خردہ ہو کے اٹھے گا انتقام کی ٹھانے گا کہ میں انتقام اور پھر تاتاریوں کو موقع دیا بغاوت کر کے ان کے لئے سرحت کھول دی اور تاتاریوں نے بغداد کی ایڈ سے ایڈ بجا دی نہ سننی رہے نہ میں شیعہ مذہب کو درست نہیں مانتا میں اپنے مسلح کو درست مانتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی کتنا بھی غلط ہو آپ نے پر تشدد راستہ نارے بازی والا راستہ اختیار نہیں کرنا بھئی وہ بھی مسلح ہے ہمارا بھی مذہب ہے جس کو تحقیق کرنی ہے ان سے ملو ان کے دلائل دیکھو ہم سے ملو ہم اپنے دلائل دیں گے پھر آپ کو جو راستہ سمجھ میں آتا ہے آپ اس راستے کو فالو کر لو لڑوانے کی مناظروں کی ایک دوسرے کے خلاف کلپ سازی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے نہیں میرے خالے بھائی آپ یہ چاہو گے کہ سارے شیعہ سننی ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا سارے ہندو مسلمان ہو جائیں ہو سکتا ہے سارے عیسائی مسلم جب وہ غیر مسلم جو کلمہ مانتے ہی وہ نہیں ہو سکتا اور اب تک مسلمان برداشت کرتے آئے ہیں دنیا میں آج بھی غیر مسلموں کی اکثریت ہے برداشت کر رہے کے نہیں کر رہے تو اگر مسلمانوں میں دس بیس قسم کے فرقے ہوں تو وہ تو بطریق اولہ برداشت کیے جا سکتے ہیں جس کو سمجھ میں آتی ہے فالو کر لے نہیں آتی تو جو سمجھ میں آرہ ہے اس کو فالو کر لو بھائی اللہ آپ سے قیامت کے دن خود پوچھ لے گا کیا صحیح کیا غلط یہ ہمیشہ سے ہوتا آرہے جہاں مسلمان اس ٹریک سے ہٹے ہیں وہاں نقصان کس کا ہوا ہے مسلمان وں سوائے نفرتوں کے لڑائیوں کے جھگڑوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ان بحثوں کو ختم کر دینا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ علمی دلائل سے اپنا موقف نہ بتائیں اپنا موقف تو ہر دور میں بتایا جائے گا میں اگر رف علیدین نہیں کرتا میں اعتدال دیتوں کے بارے میں کچھ ایسے نازیبہ الفاظ نکلے ہیں جس پر میں نے بیان ہی میں معذرت کی ہے وہ کلپ بھی میں ریکارڈ کروا کے نیٹ پہ ڈالے ہیں جذبات میں آجاتے کبھی کبھی بار انسان تو اسی طرح یاد رکھو کہ یہ دیوبندی بریلوی مسئلہ یہ ایلہ حدیث مسئلہ یہ بھی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت جتنے ہم ان کو سمجھ رہے ہیں بہت اعتدال سے اگر کسی پر بات کرنی ہے احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ کیونکہ اگر ملک خلفشار کا انتشار کا شکار ہوا تو یاد رکھو اسلام دشمن نہ نہ کسی ہمارے ملک کو کچھ نہیں ہو سکتا لیبیا والے بھی یہی کہتے تھے اب پتہ لیبیا کا جو ہشر ہوا ہے وہ دنیا جانتی نہیں ہے کیونکہ وہ میڈیا دکھانی رہا تباہ ہو گیا لیبیا اندر سے وہاں بھی کیا حکمرانوں کے خلاف عوام کو کھڑا کر دیا حاکم چاہے جیسا مرضی ہو کرب بھی آجائے جب تک وہ حاکم ہے آپ اس کی اطاعت کرو اس کے حکام کو فالو کرو دنیا میں تاروخ کرو یہ ہے ہمارا وزیر اعظم یہی ہے ہم اسی پر فرگ کرتے اگلی الیکشن بھٹا دیں گے لیکن اب کیا ہے جو وزیر اعظم بنتا ہے فورا اس کی ٹانگیں کھیچنا شروع وہ اس کی شلوار پکڑ کے ناڑا بچا رہے اپنا یار ناڑا نہ ٹوڑی جائے میری بیلٹ نہ ٹوڑی جائے انڈر ویر بھی نہیں پہنا وہ کھیچ رہے بھائی کبھی تو اتار دیتے ہیں اس کو پھر خوش ہوتے ہیں ہم نے اتار دیا اتار کے دیا کیا قوم کو اتار کے دیا کیا وہ پروجیکٹ سے بھی ہو سکتا ہے ملک کو پہلے دیکھو باقی ساری چیزیں بعد میں غلط آدمی کو بھی برداشت کر لیا جاتا ہے ملک کے فائدے کے لئے ابھی سعودی عرب میں لوگ کہہ رہے ناڑے بادشاہ یہ ہوگی جو مرضی سعودی عرب میں خلفشار ہو گیا بادشاہ ہاتھ میں لڑائی ہو گئی آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گئی کوئی غلط بادشاہ بن جائے لیکن ایک ہو مضبوط ہو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کوئی بادشاہ ہو ہی نہیں آپ یہ تو دیکھ رہے سینما گھر کھل گئے یہ غلط ہو رہا ہے سینما گھر نہیں کھلنے چاہیے لیکن اس سے پھر بھی درست ہے کہ کوئی ہو ہی نہیں اور آپس میں حکومت لوگ کہتے ہیں ابھی بھی کسی اور کی ہیں مگر اتنی نہیں ہیں کچھ اپنی کچھ ان کی بعد میں تو مکمل غیروں کے غلام ہو جائیں گے تو اس لیے اس وقت میرے بھائی جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کی بقا کی فکر کرنا ان کو بچانے کی فکر کرنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے اور اتفاق و حقہ ہوگا کہ گھر میں سب سیدھے ہو جائیں بی بی بلکل ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ کے اشاروں میں چلے آپ کا فجر پڑھ لی ہاں پڑھ لی اشراک پڑھ لی جی پڑھ لی ابھی اس کا انتظار کر رہی ہوں اووابین صبح کی نماز کو کہتے ہیں چاش پڑھ کے پھر میں تھوڑی دیر آرام کروں گی پھر قیلولہ سنت ہے بلکل شریعت کے مطابق اور جب آپ آفس سے آئیں تو آپ کے سامنے چائے لے کے کھڑی بھی ہو اور آپ بھی بہت نیک ہر اتوار کو پیزا کھلا رہے ہیں اس کی ساس کا بہت زیادہ احترام کر رہے ہیں ہیں بھئی جاتے ہیں تو کوئی ٹیڑا میڑا پن برداشت کرنا پڑتا کبھی بیگم صاحبہ کا موڈ آف ہوگا کبھی 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 ساس آکے بیٹھے جائیں گی تو سب چیزیں گھر میں الٹا پلٹا چل رہا ہوتا ہے بس گاڑی یہ زندگی کی چلاو یار کچھ بہت زیادہ جب ناقابل برداشت ہوتا ہے تھوڑا سا رو لیتے ہیں بیٹھ کے دوستوں کو جا کے بتا دیا یار یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ ہاں کوئی خدا نہ خواستہ بہت ہی کوئی خطرناک معاملہ ہونا شروع پھر ایک الگ بات ہے تو کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی کام سا فیسہ درست نہیں ہوتا تو کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی فوج یا کوئی بھی حاکم یا سارے مولوی کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے یا کوئی بھی ایک مولوی بھی پورا صحیح نہیں ہو سکتا کچھ نہ کچھ ہم انسان ہیں بھائی ہم کوئی خدا تھوڑی ہیں ہم کوئی فرشتے تھوڑی ہیں آدم علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر اللہ نے یہ نہیں کھاؤ شیطان نے اب اللہ کے پیغمبر ہیں امہ ہوا کو بھی سمجھا ہے دونوں نے مل کے کیا کیا تھوڑا سا ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے پھر توبہ کر لی اللہ سے اب اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں کھا کیوں لیا میں نے منع کہ اب تو نہیں اب تو دفعہ ہو یہاں سے اب تو واپس تو آوگی نہیں کھا لیا اللہ میانے کہ توبہ کر لی چلو ٹھیک ہے معاف کیا میں نے کیا کیا چلو بھئی اللہ بھی جوڑ پیدا کرنے چاہتے ہیں نا انسان سے خام خمے دشمنی تھوڑی چاہتے ہیں اللہ میانے بھی جوڑ پیدا کہ چلو بھئی ہو گیا یار معاف کیا میں نے ٹھیک ہے ثُم مجتبہ ربہ اللہ فرماتے ہیں دوبارہ ویسا ہی بنا لیا جیسے غلطی سے پہلے تھے تو یہ جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ وہ جب کسی پتھان بھائی سے ملتے کہتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ چینی ہتوڑے کشمش پکوڑے وہ کہے کیا بول لے بھائی کہہ رہے جب جیسے آپ جو بول رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آنا تو ہم نے اپنی زبان کے کچھ الفاظ اس میں ملا دی ہیں چینی ہتوڑے کشمش پکوڑے تاکہ کچھ سمجھ میں تو آئے نا تو اس لیے میرے بھائی اس وقت جو جتنے بھی ادارے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مضبوط ادارہ ہے پاکستان کا جس پہ آپ فخر کر سکتے ہو اس صرف ایک ملٹری ہی ہے فورسیز ہی ہیں باقی سب معاملہ یونیورسٹیوں کا حال دیکھ لو اور باقی تمام شعبوں کا حال دیکھ لو تو وہ بھی اس میں غلطیاں ہیں اور میں نہیں کہتا کہ دودھ کے دھلے میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں پرویز جنرل مشرف جو ریٹائر ہوئے ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو ایسے چینلز جو فوج کی برائیاں کرتے ہیں یا آپ کے ملک کے نیگٹیف نیگٹیف پہلو کیسے نکالتے ہیں میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا کہ میں ملیشیا میں تھا تو وہاں ٹی وی ہوتل پہ لگاوا تو پاکستان کی کوئی چینل خبر دکھا رہا اس میں خبر میں کیا دکھایا ہے کہ ایک قاری صاحب بچوں کو ڈنڈے سے طبیس سے پیل رہے ہیں یا اسکول میں کوئی ٹیچر ہیں وہ مار رہے ہیں بچوں کو اور وہاں یوکے کا ایک اسکول دکھایا ہے کہ بچہ آ رہا ہے تو ٹیچر کیسے اس کا استقبال کر رہی اس کو پیار کر رہی ہے اور کیسے تمیز سے اس کو بھیج رہی اب یہ کیا آپ کو پتا ہے کہ کیا سارے اسکولوں میں ایسے ڈنڈوں سے کی اٹھتے ہیں ایک اسکول کا واقعہ ہے اور آپ نے اس کو میڈیا پہ خبر چلا کہ اپنی قوم کا اپنے ہی ملک کے خلاف ذہن بنا رہے ہو دنیا کے کسی ملک کی یہ پالیسی نہیں ہوتی وہ لوگ بھی اپنے نیگٹیف پہلو کو ٹی وی پہ نہیں چلاتے دوبائی میں کتنے کچھ ہو جاتا ہے وہاں ٹی وی میں خبریں نہیں آتی ہیں یوکے میں کتنا کچھ ہوتا ہے امریکہ میں کتنا کچھ ہوتا ہے ہر خبر ٹی وی پہ نہیں چلاتے ہمارے ہاں اٹھارہ بیس کروڑ کی آبادی میں ایک تیزاب فیکنے کا واقعہ ہو جائے گا نا اس واقعے کو ایک دم جنگل کی آگ کی طرح صبح و شام سلائڈیں یہ ہو گیا ملک میں یہ ہو رہا ہے ملک تو کیا ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ بڑے بڑے علماء سے ہم نے سنایا جو بہت زیادہ جو موجودہ حالات پر جن کی نظر ہے وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت پاکستانی قوم کا مورال ڈاؤن کیا جا رہا ہے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم گھسی پٹی قوم ہو لٹے پٹے لوگ ہو قرضوں میں جکڑے ہوئے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ سمجھایا جا رہا ہے تاکہ آپ کے اندر حریت اور غیرت اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں ایسے صحافی ہیں میں ان کا نام لے سکتا ہوں جو باقاعدہ اس لیے ٹی وی چینل میں بٹھائے گئے ہیں کہ آپ کو آپ کا آئینہ دکھاتے رہے ہیں کہ آپ بہت بہت برے لوگ ہو آپ آپ بہت گندے لوگ ہو اور ان کی خوبیاں بیان کرتے رہے ہیں ایسے صحافی ہیں میں نام بتا سکتا ہوں ان کا باقاعدہ بیٹھیں اس کام کے لیے ان کو پیسے ملتے ہیں باہر سے کہ اس قوم کو ان کا نیگٹیف چہرہ ہمیشہ دکھاتے رہو آپ کسی کو بتاتے رہو تو گندہ ہے تو گندہ ہے تو کرپٹ ہے تو چور ہے تو اچکہ ہے وہ نہیں بھی ہوگا تو چپل چورانا تو شروع کر دے گا وہ سوچ گھٹیاں ہو جائے گی جب آپ کسی کو بتائیں گے بھائی تم تو بڑے عزتدار لوگ نبی نے حضرت خالد بن ولید کو کہا تھا نا جب وہ غیر مسلم تھے تم اتنے عزتدار آدمی تم کیسے غیر مسلم ہو بھائی فوراں کو سمجھ میں آیا آگئے اسلام کی طرف تو بھائی ہماری قوم میں الحمدللہ بہت ساری خوبیاں ہیں ہمارے ہاں فائٹر ہیں لڑنے والے ان کے ہاں ایسے لڑاکا لوگ نہیں ہیں ہماری فوج میں جو بڑھتی ہوتے ہیں لڑتے ہیں میں ابھی جب پاکستان نیوی میں جہاز میں گیا نا ہم نے الٹیاں روکنے کی دو گولیاں کھائیں تھی اور سمندر ٹھیرا ہوا تھا ہم حیران ہو رہے تھے کہ جو پورا پورا مہینہ سمندروں میں گزارتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہوگی اس میں فوج کے آفیسرز بھی ہوتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں آفیسر کا کام ہے بیٹھ کے پیڑے کھانا ایسا نہیں ہے سب کی ذمہ داریاں برابر ہوتی ہیں تو کیا الٹیاں اتنی زیادہ الٹیاں لگتی ہیں جب جہاز بحری جہاز سمندر میں ہوتا ہے یہ سارے فوجی ملک کے لیے برداشت کرتے ہیں اور ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہیں جتنی آپ کے جو بیورو کریسی میں جو سیاستدان گھسے ہوئے ہیں وہ زیادہ کمار ہیں جبکہ ان کی قربانی کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے میرے بھائی اگر آپ ملک کے خلاف ہو تو آپ اسلام کے بھی خلاف ہو آپ فوج کے بھی خلاف ہو آپ ایجنسیوں کے بھی خلاف ہو اور آپ علماء کے بھی خلاف ہو یہ سب چیزیں ایک ہی تانے بانے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں تو اس لیے اپنی قوم کا جو مصبت پہلو ہے جیسے میں نے بتایا کہ 35 ملکوں کی فوج آپ سے ٹریننگ لے رہی ہے بھائی کوئی معمولی بات نہیں ہے اور سعودی عرب کی فوج کو بھی پاکستان نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے ورنہ سعودی عرب کی فوج اور لیڈیز میں کوئی فرق لیڈیز فورس کہلاتی تھی جب پہلے سعودی عرب کی آرمی آئی تھی ٹریننگ لینے کے لیے تو انہوں نے کوئی جب کہا نا کہ کرولنگ کرنی ہے تو انہوں نے کہا ہمیں کارپٹ بچھاؤ اس پر کرولنگ کریں گے ہم یہ پہلے حال تھا اب جب سعودی عرب کو بھگدنا پڑا نا کہ بھائی دنیا میں ایسے جیا نہیں جاتا تو پھر پاکستان سے مدد مانگی تو پاکستان آرمی نے ان سے یہ کہا کہ ٹریننگ ہم دیں گے لیکن اخپل طریقے سے دیں گے ہم ہم کس طریقے سے دیں گے اخپل طریقہ ہوگا ہمارا اخپل طریقے سے قبول ہے تو انہوں نے مجبوراً قبول کیا پھر انہوں نے ان کا تیل نکالنا شروع کر دی اب جو کریڈٹ تیار ہو رہے ہیں سعودی عرب کے وہ بھی انشاءاللہ تو یہ سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے پاکستان آرمی کو جاتا ہے تو اس لیے اپنے ملک کی خدر کرو ہمارے پاس بہت کچھ ہے یہ جو ہمیں چور اچکے ملے ہوئے ہیں ان سے دعا کرو ہمیں نجات مل جائے کوئی اچھے سیاسی لوگ آئے ہیں ان کو لگام دینے والے بھی کون ہیں فوج ہے ورنہ یہ آپ کے بڑے بڑے راز ان سیاسی میں نام لے سکتا ہوں مگر میں ممبر اس کام کے لئے استعمال لی کرتا انہوں نے باقاعدہ یعنی آپ کے ملکوں کے راز دیئے ہیں دوسروں کو ان پہ لگام کس کی ہے ورنہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ کے ایٹمی جو اساسیں ہیں نا وہ بیچ دیں گے لوگ کوئی بھروسہ نہیں ہے ان سے محبت ہو رہی ہے زندہ بات کے نعرے لگ رہے ہیں اور ہر وقت فوج کی مخالفت ہو رہی ہے تو ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا بھائی خدرت آپ کو بار بار موقع نہیں دیتی تو خیر یہ بہت ساری باتیں تھیں باقی پھر میرے واتس اپ پہ کہیں گے وہ فوجیوں نے یہ کر دیا میں مانتا ہوں کہ بہت کچھ غلط کیا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ دودھ کے دلے میں بھائی بہت کچھ غلط ہوا ہے پھر بکتے بھی ہیں جو غلط کیا ہے نا اس کی صدا بھی ملی ہے لیکن اوورال دوسرے تمام شعبوں سے ابھی بھی الحمدللہ بہتر ہیں اور ملک بچانے والے بہرحال یہی ہیں ورنہ آپ کے ملکی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی جیسے کہ شام کے حالات ہیں اور عراق کے حالاتوں یہ ہو چکے ہوتے یہاں پہ اور وہی پاکستان کو پہلے تباہ کرنا چاہتے تھے عراق و عراق تو بات کی چیزیں ہیں لیکن الحمدللہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے کتنی بغاوتیں ہوئی ہیں یہاں پہ تو خیر میں جلی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہاں سے کہاں چلی گئی بات یہ بھی ایک مضبون تھا یہ میں نے بیان کرنا تھا مفتی صاحب غریب کے لیے بھائی غربہ اور مساکین کے لیے کوئی زکاة میرے ذریعے سے دینا چاہیں ہمارے پاس بھی بہت سارے غریب مساکین لوگ ہیں جان پہچان والے جو ہر سال رابطہ کرتے ہیں تو مجھے بھی دے سکتے ہیں بات کہاں چلی تھی جلی سے سمیٹ کے ختم کروں میں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خود تھے نا یعنی جو جس بات کی تبلیغ کرتے تھے خود اس پر زیادہ عمل کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھی ہمیشہ آگے ہوتے تھے قربانی اندھی ہیں آپ نے مسکین کے ساتھ رہنے کو پسند کیا مساکین کی صحبت تو خود بھی ساری زندگی مسکینوں میں گزاری غربت میں گزاری کیوں فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا شمار غریبوں میں ہو ہم یہاں بیٹھ کے غربت کے جیدنے مردی فضائل بیان کر دیں لیکن رہنا میں بھی یہ چاہتا ہوں آپ بھی چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں کہ بھی پیسہ ہو جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج کیا تھا غربت تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں شائروں کی یہ عادت شائر ایسے نہیں ہوتے بھیگتے بہت ہیں حمل کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں آپ کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی نفت العرب ایک کتاب ہے عربی عدب کی اس میں ایک واقعہ لکھا ہے یہ اپنے باپ داداؤں کا مقابلہ کرایا کرتے تھے یعنی اپنے باپ داداؤں کو اچھا ثابت کرتے تھے کہ میرے اببہ ایسے وہ کہہ رہی نہیں میرے اببہ ایسے شائری میں اپنے اببہ کے فضائل بیان کرتے ان کی سخاوت ان کی بہادری تو ایک شائر نے ایک آدمی اس شائر کے گھر گیا جس نے اپنے اببہ کی سخاوت پر پورا کلام کہا تھا ایک اور مقابلہ جیتا تھا کہ بھئی ایسی سخاوت مارکیٹ میں کیا ہے شارٹ اتنا سخیہ ایسا کھلا دل مقابلہ جیت کیا ہے وہ شائر تو ایک آدمی اس شائر کے گھر گیا تو دیکھا کہ ایک بورا آدمی داڑی ہے اس کی بکری کا دودھ نکال رہا ہے اور ڈائرک مو میں دھار مار رہا ہے ہاں کیا کر رہا ہے ڈائرک مو میں دھار مار رہا ہے تو اس نے بولا یار ان سے بولو برطن میں نکال کے پی لیں ڈائرک مو میں دھار کیوں مار رہے ہیں اس نے کہا اصل میں یہ میرے اببہ ہیں وہی اببہ جن کی سخاوت پہ کل قصیدہ کہا تھا نا یہ میرے اببہ ہیں اور یہ اس لیے برطن پہ دھار نہیں مار رہے ہیں کہ دھار کی آواز سے بچے آ جائیں گے وہ بھی دودھ مانگیں گے کنجوسی کا یہ عالم ہے کہ ڈائرک اس کنجوس ترین باپ جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہا کہ کہیں شور کی آواز اتنی ٹینشن سے دودھ بھی رہا ہے تو شور اس کے سخاوت کا شائری میں مقابلہ ہوا اور ایوارڈ جیتا ہے یعنی ایوارڈ سے اس زمانے میں جو بھی بہت واوا ملی ہے کچھ بھی تھا یہ ہوتا ہے ایک کنجوس تھا وہ جو ہے نا اپنے گھر میں اس کے بچے کہہ رہے تھے اببہ دیسی گھی دیسی گھی وہ دیسی گھی کنجوس کہاں کھلائے گا ایک دن لے آیا جب گھی کا ڈبا لے کر آیا تو اس نے بچوں سے کہا دیکھو ڈبے سے لگا لگا کے کھا اس پہ بھی چکنائی لگی ہوتی جب یہ چکنائی ختم ہوگی پھر ڈبا کھلے گا اب بچے روزانہ صبح اٹھ کے روٹی اس ڈبے سے رگڑ رگڑ کے کھا رہے ہوتے تھے ایک دن کیا ہوا ہے اچھا ایک اور بات بتا دوں ابھی کے پی کے میں کوئی ایسی تحریک چل رہی ہے میں آپ لوگوں سے بار بار کہتا ہوں کہ ملک کے خلاف کوئی بھی تحریک چل رہی ہونا اس میں حصہ نہ ڈالو چوڑے میں پھسو گے یہ بتا دوں آپ کو چوڑے میں پھسو گے لیبل کچھ مخلص لوگ بھی آ جاتے ہیں اس میں لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ کون کر رہا ہے کون کس کا ایجنٹ ہے اس لئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو تو اگر آپ نہیں ملک سے محبت ہوتی آپ سے آرمی سے بھی نہیں دل چاہتا کرنے کا تو نفرت بھی نہ کرو اور اگر نفرت کرتے بھی ہو تو نفرت ہی کرو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا کرو گے تو چوڑے میں ہی آو گے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگی نقصان نہیں ہوگا خیر تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ وہ گھی کے ڈبے سے لگا لگا کے کھا رہے تھے اب اس کو کہیں سفر پہ جانا پڑ گیا اس نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ ختم ہی ہو جائے تو اس نے وہ ڈبا جو ہے علماری میں رکھ دیا اور بہار سے تالہ لگا دیا کہ بھئی کہیں ایک دم زیادہ زیادہ نے استعمال کرنے سفر سے جب واپس آیا تو بچوں سے پوچھا کہ بیٹا گھی تو نہیں استعمال کیا انہوں نے کہا اببہ ہم علماری سے لگا لگا کے کھاتے تھے وہ بھی تو کنجوس کے بچے تھے نا ہم کیا کرتے تھے علماری سے لگا لگا کے کھاتے اس نے ایک تھپڑ مارا بولا بے شرمو کبھی کھی کے بغیر تمہیں گزارا چند دن کھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تھے تو ایسے ایسے کنجوس لوگ ہوتے ہیں اور سخاوت کیا شائری میں مقابلہ ہوتا ہے اور کیا انعام جیت کے آتے ہیں تو یہ ہے شائری تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام میں تضاد نہیں ہیں جو کہتے ہیں پہلے اس پر خود عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ